بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علیہ الہد والصلاة والسلام علی من كان نبی و آدم بین الروح والجسد و علیہ و اصحابہ الیلالابد اما بعد ناظرین نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مناظرہ کے لحاظ سے اس سے پہلے ہماری گفتگو کے سولہ پارٹ مکمل ہو چکے ہیں اور یہ اس سلسلے کا سترہوں پارٹ ہے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز فجر کے بعد جامعہ رزویہ گلستان محدث آزم پاکستان قدس حصیر العزیز کے محتمیم حضرت صحب زادہ محمد حسین رضا صاحب کا ایک نہیتی اہم اعلان میں نے سمات کیا جو رات گزری ہے یہ چونکہ ہمارے ہاں تحفظ توحید کانفرنس تھی جس کے اندر بندہ ناچیز نے تین گھنٹے لفظ خدا کے بارے میں حوالاجات پیش کیے اس سے پہلے بھی دو پروگراموں کے اندر پانچ گھنٹے تقریبا گفتگو کی ہے اور آج رات یعنی گزشتہ رات کے اجتماع کے اندر بھی جس کو بڑے ہی اتمنان اور دلچسپی سے جمع غفیر نے سنا اس کے اندر بھی لفظ خدا کے بارے میں امام آزم ابو حنیفہ سے لے کر پوری امت پیہ کابرین کے حوالاجات بیش کیے گئے کہ لفظ خدا لفظ اللہ کا ترجمہ بھی ہے اور لفظ خدا لفظ اللہ کا مترادف بھی ہے متبادل بھی ہے ہاں وہ لفظ اللہ یقیناً عربی زبان کا لفظ ہے اس کی اپنی حلیدہ مزید براکات ہیں مگر حکم شریع لگانے کے لحاظ سے جو حکم لفظ اللہ کا ہے وہی حکم لفظ خدا کا بھی ہے کہ جب وہ بغیر اضافت کے استعمال کیا جا رہا ہو اس سلسلہ میں چونکہ اہل نجس سے بھی ہماری گفتگو جاری ہے اور وہ اس کو اللہ کا نام یا اللہ کے نام کا ترجمہ تسلیم نہیں کرتے اور اس طرح پوری امت کے کروڑوں لوگ جو رب جل جلال کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار لفظ خدا سے کرتے رہے یا لفظ خدا سے جنہوں نے حلف اٹھایا یا لفظ خدا کی تعظیم جنہوں نے ہمیشہ کی کہ جس طرح لفظ اللہ کی توہین کرنے والے پر فتوہ کفر لگتا ہے ایسے ہی لفظ خدا کی توہین کرنے والے پر بھی فتوہ کفر لگتا ہے یعنی اللہ کے سوا کسی کو جیسے اللہ کہنا ناجائز ہے اتنا کہ کفر ہو جاتا ہے ایسے ہی اللہ کے سوا کسی کو خدا کہنا بھی اسی درجے کا کفر بنتا ہے اس پر رات گئے تک ہماری کانفرنس جاری رہی جو کہ تین اگست کو مناظرہ کمیٹی کی طرف سے اہم اعلان کیا جانا تھا وہ اعلان میں نے صبح کو سماعت کیا میں چاہتا ہوں کہ ناظرین آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس کے بعد میں مزید اپنی گفتگو انشاءاللہ کرنے والا ہوں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصہابیکہ یا سیدی یا رحمتن العالمین عرباب فکر و دانش جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے اہل سنت و جماعت کے دو جید علماء جن میں کنزل علماء مخترم جناب ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب زیدہ شرفہو اور امام المناظرین مخترم جناب علامہ پروفیسر سعید احمد عصد صاحب دزلہ علی کے مابین مناظرے کے معاملات تیپ آئے اور اس دوران دونوں فریقین اور علماء نے مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ مظہر اسلام گلستان محدث عظم پاکستان میں تشریف فرما ہو کر مناظرہ کرنے پر آمادگی کا اظہار فرمایا مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ مظہر اسلام کی انتظامیہ نے مسلق اہل سنت و جماعت کے وسیع تر مفاد اور معاملے کی حساسیت اور نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے اپنی پوری انتظامیاں جن میں ہمارے سر پر استعادہ صاحب زادہ محمد حامد رضا صاحب مددہ زلہ حلالی صوفی باصفہ فیض آفتہ محدث عظم پاکستان علامہ صوفی محمد بخش صاحب رضوی مددہ زلہ ملالی شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلاماء محترم جناب علامہ محمد سعید کمر صاحب سیالوی دامت برکات ملک صحیح صدر مدرس جامعہ حضار علامہ محمد سلطان جشتی صحب دامت برکات ملک صحیح ان بزرگوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے بندہ ناچیز نے تیس جولائی کو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام الناس کے سامنے ایک اہم بیان جاریف کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نمبر ون یکم تاریخ کو جو مناظرہ ہر دو فریقین نے خود تیہ کر لیا تھا وہ نہیں ہوگا اور یہ بھی گزارش کی گئی نمبر ٹو کہ معاملے کی اگست تک اپنا تحریری موقف خود یا اپنے قاسد و نمائندے کی ذریعے جامع ارزویہ کی انتظامیاں کو بھیج دیں گے تاکہ بہتریک احسن اس مناظرے کی ذمہ داری سے اہدہ برا ہوا جا سکے اور مناظرے کی دیگر شرائط بشمول وقت کے انہیں تیہ کر کے میزبانی کے فرائض ہم پورے کر سکیں اس زمن میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یکم آگست کو بروز جمع رات کنزل علماء مخترم جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب مدد ذلہ حلالی اپنے رفاقہ سمیت یہاں پر جامع رضویت شریف لائے اور انہوں نے ہر دو اعتبار سے یعنی تحریری طور پر بھی اور وربلی یعنی زبانی طور پر بھی ہمارے بزرگ اور اقابرین اور علماء کو اپنے موقف سے متلع فرما دیا یہ بات یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس دن بھی محترم جناب پروفیسر سعید احمد اصد صاحب زیدہ شرف کو یہ التماس کی کہ آج رات تک خود تشریف لاکر یا اپنے کسی قاسد و نمائندے کے ذریعے اپنا موقف جامع ارزویہ میں جمع کروا دیں اور آپ کی خدمت بھی اور استقبال بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طرح محترم جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا کیا گیا ہے لیکن اپنے مادر علمی جامع ارزویہ مظہر اسلام میں نہ تشریف لائے نہ ہی ان کا کوئی قاسد و نمائندہ یہاں پر آیا جامعہ کی انتظامیہ نے بزرگ علماء کی مشاورت کے بعد یہ تیع کیا کہ آج پھر ہم اپنے علماء کو محترم جناب سعید احمد اصد صاحب کے پاس بھیجیں تاکہ ان کا موقف تحریری طور پر ہمارے پاس آجائے اور اتمام حجت کے طور پر ہم نے اپنے مفتیان عظام اور معزز شخصیات کو ان کی خدمت میں بھیجا محترم جناب مولانا سعید احمد اصد صاحب نے ہمارے علماء کو یہ یقین دہانی کروائی کہ جو چھے نقات پر مشتمل ان کا موقف سوشل میڈیا اور فیس بک وغیرہ پر موجود ہے وہ ہی متصور کیا جائے لہذا مولانا سعید احمد اصد صاحب کی طرف سے بروقت موقف نہ آنے کی صورت میں آج مورخہ سنا رہی لیکن میں یہ واضح کرتا چلوں کہ دونوں فریقین کا چونکہ اب موقف آ چکا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جید علماء کرام مفتیان عزام سے رہنمائی اور مشاورت کے بعد ان قریب عوام اہل سنت کو اپنے علماء کے فیصلے سے اگاہ کر دیا جائے گا یہ عمر ذہن نشین رہے کہ جامع عرض مذر اسلام کی انتظام یا نے از خود مذکور بالا مناظرے کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرنے کا قطعی طور پر اعلان نہیں کیا تھا بلکہ دونوں علماء کی جانب سے امادگی کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں علماء کی ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا میری دعا ہے اللہ رب العزت اہل سنت و جمعات کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے اور سازشی ناصر کو تباہ و برباد فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و رفعنا لکہ ذکر کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے انچا تیرا تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے خود تجھے اللہ تعالی تیرا اور اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا و آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا حضرت صحبزادہ محمد حسین رضا صاحب جو محتمیم ہے جامعہ رزویہ گرشن محدث آزم پاکستان فیصل آباد کے انہوں نے مناظرہ کا تمام پس منظر اور حالی صورتحال کو بیان کیا یہ بات بالکل واضح ہے کہ یکم اگست کو مناظرہ کا انعقاد جو نہیں ہو سکا تو اس کا مرکزی اور مین سبب بھی مولانا محمد سعید آمد اسعد ہے چونکہ کئی دن پہلے جب مناظرہ کے رہا سے میں نے چند تاریخیں دیں تو کچھ دن تو انہوں نے ویسے ہی لٹکائے رکھا کہ وہ مناظرہ پر تیار نہیں تھے کبھی ان کا بیٹا مناظرہ کرنا چاہتا تھا اسی صورتحال میں پھر انہوں نے ڈیٹ فائنل تو کی مگر اسے معلق کر دیا کہ اگر دو شخصیات نے مجھے کہ دیا کہ تم مناظرہ کی ڈیٹ بدل دو کہ اس ڈیٹ کو یکم اگست کو مناظرہ نہیں ہوگا تو پھر میں معذور قرار پاؤں گا اور میں بدل دوں اس پر میں نے کہا کہ یہ تو ڈیٹ دے کر آپ نے پھر واپس لے لی ہے اور جن دو شخصیات کو درمیان میں آپ رکھ رہے ہیں یقیناً وہ محترم شخصیات ہیں مگر آپ کی تو ہمارے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے یا تو ان کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ ڈیٹ فائنل کر لے یا ڈیٹ فائنل کرنے سے پہلے آپ ان سے مشاورت کر لیں تو یہ تو آپ مزید ستائی اگست تک ستائی اگست تین بجے تک انہوں نے مناظرہ جو یکم کو ہونا تھا اس کو غیر یقینی قرار دیا اس بات پر کہ اگر اکابیرین نے مجھے کہا تو میں ڈیٹ بدل دوں گا جب کہ ہماری طرف سے تو پہلے دن سے کسی طرح کی کوئی تعلیق نہیں تھی اور پھر جب وہ دن گزر گیا وہ ڈیٹ گزر گئی اس کے بعد انہوں نے نئی صورتحال شروع کی مناظرہ کا چیلنج قبول کرتے وقت ہی میں نے دنوں تک انہوں نے انتظامات خود کرنے کی زد کی جبکہ ہم ان کو جامعہ رزویہ کہتے رہے اور بالاخر انہوں نے جب سمجھ لیا کہ اب اگر میں کہوں گا اتنی شرائط لگا کر تو جامعہ رزویہ والے بھی بلکل منقد نہیں کر سکیں گے نہ ججز ملیں گے نہ احتمام ہوگا لہٰذا انہوں نے بالکل آخر میں آ کر یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں جامعہ رزویہ آ جاتا ہوں لیکن مجھے وہاں سے باقاعدہ سہبزادہ صاحب آئیں اور مجھے گارنٹی دیں اور یہ میرے ساتھ معاملات تہہ کریں آنے جانے کی سیکورٹی کے لحاظ سے وہاں سیکورٹی کے لحاظ سے تو پھر میں آ سکتا ہوں اس پر اس مختصر وقت کے اندر یہ سارے معاملات تینا پاک سکے جبکہ ہماری تو سر توڑ کوشش تھی اور جو علماء کرام فیصل آباز سے ہمیں دعوت مناظرہ دینے آئے تھے جنہوں نے اپنے ذمہ انتظامات لیے تھے وہ بھی اب ببست تھے کہ مختصر وقت کے اندر انتظامات کیسے ہو سکتے تھے اس سلسلہ میں جب جامعہ رزویہ آنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی شرطیں لگانا شروع کر دی تو ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ کوئی تیسری جگہ سیلیکٹ کر لے جو غیر جانبدار ہو اور وہاں پر مناظرہ کیا جائے لیکن چونکہ وہ پہلے دن سے اس مناظرہ کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور ہر بار گفتگو میں کہتے ہیں میں نے تو آپ کوئی چیلنے کی یہ نہیں میرا تو آپ کا مناظرہ بنتا ہی نہیں تو بہرحال جشن فتح منانے کے وہ امیدوار ضرور تھے مگر مناظرہ کرنے کے لحاظ سے وہ مسلسل پس و پیش کا شکار تھے تو بالاخر ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جامعہ رزویہ کی جو مناظرہ کمیٹی ہے ان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ چونکہ یکم اگست کے لحاظ سے انتظامات احسن طریقے سے نہیں ہو سکیں گے جلدی میں اور جس طرح یہ مناظرہ ہونا چاہیے اس کے لحاظ سے اس کا ہم ایک شیڈول بناتے ہیں چونکہ جانبین نے فریقین نے ہم پہ اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے جامعہ رزویہ کے لحاظ سے اس لیے انہوں نے پھر یکم اگست ڈیٹ رکھی موقف پیش کرنے کی اور یہ مولانا سعید اصد کے لیے بڑا سنہری چانس تھا کہ جو وہ شرطوں کی رٹ لگاتے تھے تو اس دن میں جو گیا تھا جامعہ رزویہ میں وہ بھی آ جاتے اور جو مناظرہ نہیں تو کم مناظرہ کی شرائطی تیہ کرتے جن کا ہمیشہ مذکر کرتے ہیں لیکن انہیں پھر یہ فکر تھی یہ شوق تھا کہ ہم نے جیشن فتح منانا ہے لہٰذا میں لاہور سے چل کر اتنے علماء کرام کے ہمرا کتابیں ساتھ لے کر وہاں پہنچا اور یہ اس سے پہلے کلپ میں سابزادہ حسین رزا صاحب کا کلپ آنے کے بعد میں کہہ چکا تھا کہ اگر وہ مجھے یکم کو ہی مناظرہ کے لیے کہیں گے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تو اب میری تیاری نہیں یا لاہور سے کتابیں نہ ہوں میں اسی وقت مناظرہ کرنے کے لیے فوراں تیار ہو جاؤں گا اور یہ جامعہ رزویہ میں پہنچنے کے بعد بھی جب ہم دارالعزیز میں بیٹھے تو وہاں بھی میں نے اعلان کیا کہ اب ہم تو آپ کے پاس آگئے ہیں چاہے آپ مناظرہ کروالے ہم سے یا صرف موقف لے لیں تو اس طرح فیصلہ بعد گلستان محدث آزم پاکستان قدسسیر العزیز کے اندر اس وقت موین پر جانا ہم نے ضروری سمجھا اور اس کے ساتھ پھر جو مناظرہ کمیٹری تھی انہوں نے یہ کہا کہ آج مناظرہ کیا تو اعلان نہیں ہے آج موقف آپ جمع کرائیں اور انہوں نے باقاعدہ اپنے اعلان کے اندر جس میں پریس کانفرنس میں میں بھی بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ آج یکم اگست کو مناظرہ ہونا تھا مگر فریقین کی آمادگی پر اس کو ملتوی کیا گیا ہے اور کوئی بھی اپنی فتح کا اعلان نہ کرے لیکن اس کے باوجود دوسری طرف سے فتح کا جشن تھا یا کوئی طوفان بدتمیزی پوسٹوں اور سوشل میڈیا پر اس کا ایک سلسلہ تھا برحال ہم نے صبر و استقامت سے یہ مرحلہ تہہ کیا اور ہمیں جامعہ رزویہ کی مناظرہ کمیٹی نے یہ باور کرایا کہ رات بارہ مجھے تک موقف جمع کروانے کا وقت ہے اگر وہ نہیں کروائیں گے تو پھر ہم جو آپ کا موقف ہے اس کو سامنے رکھ کر مفتیان کرام کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کریں ان کی طرف سے موقف نہ پیش کیا گیا بلکہ دو اگست کو بھی موقف نہ پیش کیا گیا اور پھر جامعہ رزویہ کی ایک مفتیان کرام کی ٹیم ان کے پاس موقف کے لیے گئی انہوں نے اپنی طرف سے تحریری موقف لکھ کے دینے سے انکار کیا اور یہ کہا وہ میرے جو چھے نکات ہیں وہی میرا موقف حالانکہ جو چھے نکات کی صورتحال ہے وہ ہم پہلے ایک کلپ کے اندر اس کی وضاحت کر چکے ہیں اور وہ نہ ان کا موقف ہے اور نہ وہ ساری باتیں سہی ہیں اس کی بلکل برقس ان کی باتیں ہیں اور وہ ہم کلیئر کر چکے تھے اور اس کا اتنا ان پہ خوف تاری تھا کہ اب وہ اپنا موقف مناظرہ کرنا تو دور موقف لکھنے کو بھی تیار نہ ہوئے اور وقت مہین تک ان کا موقف نہ آیا ابھی جو آپ نے سبزدہ صاحب کی گفتگو سنی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے تین اگست کو فیصلہ کرنا تھا اب فیصلے کا اعلان ہم نہیں کر رہے لیکن جو صورتحال تھی اس کا ذکر کیا اور اب فیصلہ جو میرا تحریری موقف ہے اس کو سامنے رکھ کے اور ان کے موقف کی جگہ جو ان کے پہلے کے چھے نکات ہیں اس کو سامنے مناظرہ کی انتظامیاں اور حضرت مجاہد ملت حضر صحفزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب قدس سیر العزیز کے صحفزادگان نے صحفزادہ محمد حسین رضا صاحب اور محمد حسین رضا صاحب انہوں نے اس سلسلہ میں بڑی دانائی کا ثبوت دیا اور عظیم اصلاف کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے آل سنت کے اجتماعی مفاد کے لیے انہوں نے مناظرہ اپنے کنٹرول میں لیا اور اس پر پھر آگے جس طرح ان کی طرف سے کاروائی ہو رہی ہے میں اس کو خوش آئین قرار دیتا ہوں یعنی ابھی جو کلپ سنا تین اگست کا ان کا اعلان میں اس اعلان پر بھی ان کو درچہ وعدہ تو یعنی تھا فیصلہ کرنے کا لیکن اس سلسلہ میں جتنا وہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں اور جس قدر وہ احسن طریقے سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر تین کو نہیں ہوا تو وہ اس مسئلہ پر مزید آرہ کے بعد جو فیصلہ کریں گے میری ایک تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح صرف موقف سامنے رکھ کے اور ان کا تو موقف لکھ دے نہیں سکے اور پہلے کے چھے نکات جن کو ہم کئی وجود سے ان میں سباز کو مسترد کر چکے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کل وہ کہیں کہ ان کا تو تفصیلی موقف لکھا ہوا لیا گیا اور بیان بھی انہوں نے کیا اور میں یہ نہیں کر سکا لہذا میرا اس میں نقصان ہو گیا یا میرے خلاف فیصلہ آ گیا اگر ان کے خلاف گیا تو اس سلسلہ میں میں چاہتا ہوں کہ ایک تو ان کا کوئی عذر نہ رہے ویسے تو جتنا آپ نے صاحبہ صاحب نے اتمام حجت کر دیا عذر نہیں ہے مگر جو عوام علی سنت اس سلسلہ کے اندر ان کی تڑپ ہے اور ان کی جستجو ہے کہ مناظرہ ہو اس سلسلہ میں چونکہ جب ان کے پہلے چھے نکات کوئی ان کا موقف قرار دیا جا رہا ہے تو دونوں طرف کا موقف آنے کے بعد یہ طریقہ تہہ ہوا تھا کہ پھر مناظرہ کی ڈیٹ کا اعلان کیا جائے اور میں یکم کو اسی ورک پر جو کہ تحریری موقف کا تھا اس پر میں نے لکھ کر دیا کہ آپ جب ان کا موقف آ جاتا ہے تو ڈیٹ کا اعلان کریں وہ پانچ اگست کو رکھیں یا چھے اگست کو رکھیں یا سات اگست کو رکھیں یہ تین تاریخیں میں نے تحریرن مناظرہ کے لیے دی ہوئی لہٰذا میں عوام اعلی سنت کی طرف سے جامعہ ریزویہ گلستان محدث آزم پاکستان قدس سیر العزیز کے محتمم پرنسیپل شیخ الحدیث صدر مدرس تمام لحاظ سے مناظرہ کمیٹی ہے ان سے یہ میری اپیل ہے کہ اب آپ مناظرہ کی تاریخ کا اعلان کریں میں نے تو لکھ کر دی تاریخیں ان کو بھی آپ اعتماد میں لے لیں یا اس سے آگے اگر کچھ دن وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی کر سکتے لیکن میں اس بات کا دائی ہوں کہ یہ مناظرہ ضرور ہونا چاہئے میں اس کا لمبردار ہوں کہ مناظرہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہیں کوئی شکوک و شبہات باقی رہ جائیں اور لوگوں کی عقیدے کا نقصان ہو اس بنیاد پر میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مناظرہ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور باقاعدہ مناظرہ کروایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے مجھے امید ہے کہ صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب اس پر غور کرتے ہوئے ضرور اس تمنا کو عملی جامع پہنائیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين ceed کنیم موسیقی وا charisma حمی کنیم ہم